پہلے اپلیکیشن کے بارے میں بات کروں کہ جناب کے اسلام تری سکسٹی زائد حسین شیفہ نے کیوں بنائی یا اللہ تعالیٰ نے یہ کام زائد حسین شیفہ سے کیوں لیا مدت پہلے میں نے کسی لیکچر کے اندر ایک بات سنی یہ آیت چند دنوں کے بعد اس کا ریفرنس میں نے ذہن سے اس کے پو گیا اب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا ریفرنس کیا ہے یہ آیت کس جگہ پر موجود ہے تو اس وقت میں نے سوچا کہ جب یہ تکلیف مجھے ہوتی ہے تو میری طرح یہ تکلیف اور بھی کسی شخص کو ہوتی ہو تو کیا کام کیا تھا تو پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لے اور مدت تک میں اسی انتظار میں بیٹھا رہا ایک عشاء کی نماز مجھے یاد ہے کہ میں پڑھ کے نکلا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ جی پہلے رومنائیز اردو میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے وہ میں نے کام شروع کیا اور آج الحمدللہ کوئی گیارہ سال کی ایفرٹ کے بعد آج میں یہاں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں موجود ہوں اور آپ کو کچھ دکھانے کے لیے آئے ہوں اسلام 360 میں بیسیکلی آپ کے پاس قرآن احادیث قبلہ ڈائریکشن قائدہ پریئر ڈائمنگ سپلیکیشن آل موس ساری چیزیں موجود ہیں اسی وجہ سے اس قرآن اسلام 360 رکھا کیونکہ ترکتو فیکم ممرین لن تذلو ما تمسکتو بھی ہم کتاب اللہ و سنت رسولی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمرا نہیں ہے تو اس میں قرآن و عدیث دونوں موجود تھا 360 یعنی سرکل مکمل ہو گیا اس لیے اس کا نام اسلام 360 رکھا قرآن کریم پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر یہ قرآن کریم میں کلک کرتا ہوں صرف پڑھنے کے لئے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سورہ بکرہ سورہ فاتحہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک جگہ پر نظر آ رہی ہیں یہاں پر میں نے سورہ بکرہ پر کلک کیا آپ سمپل کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ کچھ آپشنز آگئے آپ کے سامنے اور یہ میں خواہدہ لائٹ بھی کچھ آف کرنے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آپشنز ہے یہاں پر پلے کیا تو یہاں پر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ صرف ایرابک سنیں گے یا اس کی اردو بھی سننا چاہیں گے میں نے کہا جناب صرف ایرابک چلائیں یہاں پر یہ ریپیٹ کی فیسیلیٹی ہے اس کو جب آپ ریپیٹ کے بٹن کو پرس کر دیں گے تو یہ اس آیت کو ایک لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائیں میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا سنیے اس طریقے سے آپ نہ صرف اس کو سن سکتے ہیں بلکہ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اس میں ایک اور فیچر ہے کہ آپ نے چاہا کہ میں اس میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ والے فیچر تو آپ کو بہت ساری اپلیکشن ملتے ہوگے امپورٹنٹ چیز تھی یہ والی کہ یہاں پر میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی سرچ یہ سرچ کے بٹن پر میں نے کلک کیا اور یہاں پر آپ کے پاس میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہمارے بچے تھوڑے زیادہ انٹیلیکچل ہو گئے ذہین ہو گئے پوچھتے ہیں بابا جن کہاں لکھا دکھاؤ بابا جن کو پتہ ہی نہیں وہ آیات کہاں پر ہیں کہتا ہے آپ انگلیش میں لائے لکھیں اردو میں جھوٹ لکھیں رومن اردو میں جھوٹ لکھیں ہندی میں جھوٹ لکھیں یا ارابک میں خذب لکھیں جو آپ کا دل کریں میں نے کہا جناب میں رومن اردو میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں جھوٹ بغیر انٹرنیٹ کے میں نے جھوٹ پر کلک کیا یہ سرچ کا بٹن ہے میں نے سرچ کے بٹن پر کلک کیا یہ ڈھوڑ لائیا ففٹی ٹو آیاتیں جھوٹ کے اوپر قرآن مجید کے اندر یہ سب کے سب ایک سنگل کلک پر آپ کے باس موجود ہے میں نے کلک کیا یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اگر آپ کو گوگل میں نے کہا کہ نہیں جناب مجھے اس میں اردو دیکھنی ہے تو یہ آپ یو آر اردو پر کلک کیجئے وہ پوچھے گا جناب اردو ٹرانسیشن کس کی شیعہ سنی اہل ادیس دیوبند بریلوی ہمارے ہاں یہ بکتبہ فکر کا بہت بڑا جگڑا ہے یہ آپ کے پاس تمام ٹرانسیشن یعنی ہم کسی کو پڑے بغیر اٹلیس کافر نہ کریں ساری ٹرانسیشن موجود ہیں ہر بکتبہ فکر کی اس میں اہل تشیعیوں کی اہل سنت والجماعت کی اہل عدیس کی بریلوی مکتبہ فکر کی دیوبند مکتبہ فکر کی سب کی ٹرانسیشنیاں موجود ہیں میں نے محمد جناگری صاحب پر کلک کیا سنیے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں خود پیسے خرچ کی ہیں الحمدللہ 4.8 ملین روپیز لگیں اس اپلیکیشن پر اور اس کے بعد جا کے الحمدللہ آج ہی آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر جب آپ نے یہ ٹرانسیشن سن لی میں نے کہی بہت زبردست ٹرانسیشنیں دوستوں کو بھیج دیں گے کیونکہ ہمارے یہاں پر تو چاند نکلے تو ہم میسج بھیجتے ہیں چاند ڈوبے تو میسج بھیجتے ہیں خواہ اس کے بارے میں پتا ہو نہ پتا ہو پورورڈ کرنا ہمارا فریدہ یہ یہاں پر آپ کے پاس مور کا بٹن ہے یہاں پر آپ اوپر جائیے تو یہ آپ کے پاس شیئر کا آپشن ہے میں نے شیئر کے آپشن پر کلک کیا وہ آپ سے کہتا ہے کہ ڈیزائن بنائیں گے یا سمپل میسج کریں گے میں نے کہا جناب ڈیزائن بنائیں گے وہ کہتا ہے بیک گراؤنڈ کونسا لگائیں گے میں نے کہا جناب یہ والا بیک گراؤنڈ لگا دیجئے میں نے کہا ٹرانسیشن کے ساتھ اس کو ایڈ کیجئے تھوڑا سا فونٹ سائز انکریز کیجئے اور فونٹ سائز انکریز کرنے کے بعد میں نے یہاں پر آ کر کہا کہ جناب اس پر کچھ کلر بھی اپلائے کر دیجئے آپ فیس بک ووٹس ایپ ٹویٹر میسج ہیں جہاں بھیجنا چاہے جناب یہ سب حاضر ہیں جہاں بھیجنا چاہے آپ بھیج سکتے ہیں جہاں بھیجنا چاہے اسی لیے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جیسے چاہے شیئر کیجئے اس کے بعد میں نے چاہا کہ نہیں جناب میں انگلیش سننا بھی چاہتا ہوں دیکھنا بھی چاہتا ہوں بلکہ پڑھنا بھی چاہتا ہوں ذرا سنیے گا اس کی قولیٹی بھی سنیے گا میں نے کہا میں اس میں تکی عثمانی صاحب کی ٹرانسکشن دیکھنا چاہتا ہوں سننا چاہتا ہوں آواز سنیے گا اور قولیٹی سنیے گا ہمارے کچھ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں میں جانتے ہوں گے یہ میراج محمد خان صاحب کی آوازیں میراج محمد خان صاحب کو اسلام آباد سے سپیشلی کراچی بلوائیا اور پھر یہ ریکارڈنگ کروائی اس کے بعد آپ کے پاس اس کے بعد ہمارے پاس کیا کام ہے یہ دیکھیں میں نے مور پر کلک کیا مور پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ تفسیر کا آپشن ہے سب چھوکر میں نے تفسیر پر کلک کیا یہ تفسیر پر آپ کے پاس تفیم القرآن مولانا مہدودی کی سنیے بیماری سے مراد منافقتت کی مماری ہے میں نے کہا نہیں جناب مجھے تفسیر ابن کسیر دیکھنی ہے پوری تفسیر ابن کسیر آپ کے پاس موجود ہے میں نے کہا نہیں جناب مجھے ڈاکٹر رسال صاحب کی آرڈیو تفسیر سنی ہے میں نے کہا نہیں مجھے مفتی صحیح صاحب کی ان کے تفسیر سنی ہے میں نے کہا نہیں جناب مجھے مفتی تکی عثمانی صاحب کو نہ صرف پڑھنا ہے سننا بھی یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر سات میں کہی گئی تھی یعنی شروع میں ان یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سنگل کلک کے اوپر الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہیں اب ایک میں بہت کمال کی چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو آپ کو اندادہ ہوگا کہ کتنی ایفرٹ والا کام تھا وہ کام یہ تھا ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ والا فی قلوبہم مردن فزادہم اللہ مردن قرآن مجید میں سویٹی سوین تھاؤزن ایٹھ ہڈن ایٹی ون ورڈز ہیں میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہتا ہوں یہی مور کے بٹن پہ کلک کیجئے آپ یہاں پر آپ کے پاس یہ اپشن موجود ہے روٹ ورڈ کا میں نے روٹ ورڈ پہ کلک کیا ایک ایک ورڈ الگ ہو گیا ایک ایک ورڈ الگ الگ ہو گیا میں نے کہا مردن پہ کلک کیجئے یہ میں نے مردن پہ کلک کیا اس کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری اس طرح آپ کے پاس موجود ہے میں نے کہا اس کے سینونیمز بتاؤ مردن کا جو ورڈ ہے عربی میں اس سے ملتے جلتے اور کون کون سے ورڈ بنے یہاں پر آپ کے پاس یہ اوپر آپشن موجود ہے آیات کا میں نے اس پر کلک کیا کہتا ہے مردن بنا مردن مریضن 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 مردہ مردہ یہ سارے الفاظ اسی سے بنے ٹوٹل ٹوئنٹی فور الفاظ اس سے بنے ایوین کمال دیکھئے گا یہ آپ کے پاس مردہ کا لفظ ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو دو اس آیت کا ففٹی ون نمبر کا ورڈ ہے ذرا دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے میں مطرن او کنتم مردہ اوپر سے کاؤنٹ کر لیں یہ ففٹی ون نمبر پر آتا ہے ایک ایک ورڈ کی کاؤنٹنگ چھ ہزار دو سو چھتیس آیار ستتر ہزار آٹھ سو اکیاسی الفاظ اور ان ساروں کی یہ مپک الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اس بندہ ناچی سے یہ کاؤنٹی دوسرا آپشن دوسرا آپشن کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ یہاں ایک کمال تھا آپ جب یہاں پر لکھ رہے تھے آپ نے یہ جھوٹ کے متعلق یہاں پر لکھا تھا میں اگر گاڑی چلاتے ہوئے لکھوں گا تو گاڑی مار دوں گا میں نے بولنے پر اس کو سرچ کرنا چاہئے تو ذرا دیکھئے گا میں نے یہ نیچے سے عربیک لیا میں نے عربیک پر کلک کیا جہاں پر آپ کے پاس یہ مائک بنا ہوا ہے ربنا لا تزد قلوبنا یہ لے کر آگیا سنیے آپ کے بولنے پر بھی الحمدللہ یہ سرچ کر لیتا ہے انڈروائیڈ فون پر جب آپ اس کو چلائیں گے تو وہاں تو آپ چلتے ہوئے کہیں ماں باپ تو ماں باپ کی جتنی آیات ہوں گی وہ لا کر دے دے گا الحمدللہ آپ کو یعنی بولنے پر بھی آپ کے پاس کام کرتا ہے اس کے بعد میں یہ چاہتا تھا میں آپ کو چیز اور دکھاتا ہوں اس پر تکی عثمانی صاحب نے مجھے گلے لگا لیا تھا سبجیک میں نے سبجیک پر کلک کیا یہ چار سو اٹھاون ٹاپکس ہیں انگلیش کے اندر تین ہزار سے اوپر ٹاپکس ہیں اردو میں ذرا دیکھئے گا میں نے یہاں پر کلک کیا بے یہ ٹاپکس آگیا سارے کرنل حمدل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں حمدل بھائی کے نام کی اس پیلی گوگل پر غرط دکھتا ہوں وہ اس کو صحیح کرتا ہے اور کہتا ہے did you mean یہی ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کانٹیکس بیس سرچنگ ہے پہلا ٹاپک ہے بدن کا ڈھکنا پہلا والا ٹاپک ہے بدن کا ڈھکنا میں نے اس پر کلک کیا ڈھونڈ لائیا نہ اس میں لفظ بدن ملے گا آپ کو نہ ڈھکنا لیکن کانٹیکس وہی ہوگا ذرا دیکھئے اے اولادِ آدم تم مسجد کی ارحاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو بدن ڈھکیا کانٹیکس وہی ہے ورڈ نہیں ہے کانٹیکس وہی ہے ہمارے جتنے ٹیکنیکل گروز ہیں نا جن کے پاس جا کر میں بیٹھا کرتا ہوں ان کو جا کر جب میں نے یہ چیزیں دکھائیں تو وہ گلتے تھے اللہ کے بندے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا یہ تُو نے سرچنگ کس طرح کی تاکہ عثمانی صاحب کہنے لگے بھائی تمہیں پتہ یہ علماء کا کام ہے کتنے عرصہ لگا ہے تمہیں اس کے اوپر میں نے کہا جی دوہزار سات سے کام کر رہا ہوں الحمدللہ ایک اور بات میں گوشت بزار کر دوں یہ صرف اور صرف ایک شوق کی خاطر کام ہے الحمدللہ اپنے اور اپنے امبا کی بخشش کیلئے کام ہے میں چارٹرڈ ایک کامٹنٹ کو پڑھاتا ہوں کراچی میں اس کے علاوہ میں ٹیلکو انڈسٹری کے ساتھ کام کرتا ہوں اپنی آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں کراچی میں اور ٹیلکو انڈسٹری کے ساتھ موبیلنگ زونگ ٹیلین اور ان کے ساتھ ویلیو ایڈڈ سرویسز بناتا ہوں کراچی میں میرے ایک سکول سسٹم ہے وہ میں چلاتا ہوں اس کے تین سکول ہیں تین برانچز ہیں تو وہ میں چلاتا ہوں الحمدللہ یہ ایک شوق ہے جس کی خاطر کام کر رہا ہوں اس کو میں آگے سمب کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پیسہ بنانے کا اگر آپشن ہو تو کیا کچھ ہمارے پاس کہ جس سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میرے ایک دوست سے وہ کمپلیمنٹ دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جناب پیسے ہمیشہ جمع کروانے چاہیے بینک آف اللہ انلیمیٹڈ ہمارے ہوتا ہے بینک آف اللہ انلیمیٹڈ بینک اسلامی انلیمیٹڈ وہ کہتے ہیں بینک آف اللہ انلیمیٹڈ تو سارا مہوں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول بھی کرے اور میرے لیے میرے والدین کے لیے سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنایں اس کے بعد آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس یہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن میں اس کو چاہوں گا آپ کو موبائل فون پر دکھاؤں تو یہاں پر پہلے آتا ہوں ورڈ بائی ورڈ میں ورڈ بائی ورڈ کی ٹرانسلیشن یہ میں نے سورہ بکرہ لے لی یہ یہاں پر آپ کے پاس ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن نگت آشمی فرات آشمی آشمی صاحبہ جو بھی آپ چلانے اس کے بعد آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس بس ڈائریکٹلی آپ اگر یہاں پر بک مارک کرنا چاہیں کسی آیت کو کسی پرٹیکلر آیت میں جانا چاہیں تو میں یہاں پر نہیں جاتا میں کسی اور چیز کے پر آپ کو لے کر چلتا ہوں یہاں نیچے آپ کو ایک اور آپشن ملتا ہے احادیث کا میں نے اس پورے عرصے کی ریسرچ میں ایک نتیجہ خاص کیا ہے وہ یہ کہ ہم دو چیزوں کے مطالق کمنٹ ضرور دیتے ہیں ایک میڈیکیشن بھائی وہ آنکھ میں تکلیف ہے یار میری امی نے فلاں ڈاپ جالے تھے تم بھی ڈالیں بھلے آنکھ ہی چلی جائے اس کو فکر نہیں ہے بس امی والے ڈاپ اس کے ڈالوانے ہیں ڈالوانے ہیں آپشن ہی کوئی نہیں اور دوسرا مذہب چاہے ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو جیسے قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے مطالق جھگڑتے ہیں جبکہ یہ جانتے نہیں ہیں تو آپشن یہی والا ہے احادیث اور سب سے زیادہ جو لوگوں کے یہاں پر احادیث کے اوپر جو ڈیویٹ شروع کرتے ہیں تو اب الحمدللہ درہ دیکھیں یہ کتنا آسان ہو گیا آپ کے لئے میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن احادیث ہیں جو اس چار سو گرام کی ڈیوائس میں اگر صرف مارکیٹ سے ہارٹ کاؤپی اس کا کتابی نسخہ خریدنے جائیں گے تو یہ ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا نسخہ ہے جو آپ کو خریدنا پڑے گا پھر اس کو رکھنا یعنی میں کتاب خرید میں جب گھر میں لے کر آتا ہوں میری بیگم پہلا سوال یہ پوچھتی ہیں رکھنا کہا اب یہ بتاؤ کیونکہ تم نے تو صرف کتابیں بری ہوئی تو آپشن یہ یہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن احادیث ہیں سیاستہ مصند احمد اسسرط سہیہ مشکاب شریف تمام چیزیں یہ موجود ہیں میں نے کہا سعی بخاری ذرا دیکھئے گا سعی بخاری میں کتاب ایمان کا بیان میں نے اس پر کلک کیا یہ انگلیش میں حدیث آگئے میں نے کہا اردو میں لے آؤ یہ اردو میں حدیث آگئے جب آپ نے سائیز بڑا کرتا ہوں آپ کو نظر آ جائے گا میں نے کلک کیا اس حدیث پر یہ حدیث امام بخاری تک کس سنت سے پہنچے جس کو اسما اور رجال کہتے ہیں یہ میں نے راوی کے آپشن پر کلک کیا تو مجھے بتائے گا ہم سے عبداللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی اس کی بابت حنزلہ بن نبی صوفیان نے خبر دی انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول قواہی دینا کہ اللہ کے سوا تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کے باس وائس کے اندر بھی موجود ہیں یاد رکھئے گا میں 1998 سے پروگرامنگ کر رہا ہوں سوال میں آخر میں لوگوں میں اچھا 1998 سے میں پروگرامنگ کر رہا ہوں میں اب یہ بات بہت شدت کے ساتھ کوٹ کرنے لگا ہوں کہ اگلے چار پانچ سالوں کا اور گیم ہے یہ ٹیکسچول فارمیٹ سویپ ہو جائے گا بلکل نہیں آپ کے پاس صرف وائس والا کام رہے گا دنیا میں اب اور یہ چار پانچ سال کا اور گیم ہے بس پھر ذرا دیکھے گا کہ اب صرف وائس والی چیز کتنی امپورٹنٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں نے کہا نہیں جی میں کوئی ٹاپک تلاش کرنا چاہتا ہوں ذرا دیکھئے گا یہاں پر یہ آپ کے پاس سرچ کا آپشن ہے میں نے سرچ پر کلک کیا وہ کہتا ہے یہ سرچ کا آپشن ہے کہتا ہے صرف سعی بخاری میں سرچ کریں گے یا ساری کتابوں میں میں نے کہا ساری کتابوں جہاں پر آپ سے پوچھتا ہے آپ انگلیش میں ڈونیں گے اردو میں رابی کا نام آپ کو یاد ہے یا حدیث نمبر دیں میں نے کہا جناب اردو میں میں تلاش کروں گا اور میں اردو میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں نماز نماز کے متعلق کوئی آٹھ ہزار سے اوپر آحادیث ہیں تو اب یہ تو بہت ساری آحادیث ہو جائیں گے مجھے یہ یاد ہے کہ کاری صاحب نے کہیں ذکر کیا تھا اس حدیث میں نماز عورت اور انسان کا ذکر تھا تو آپ یہاں پر لکھیں انسان اسپیس عورت اسپیس نماز آگے پیشے لکھیں بھلے جہاں کہیں بھی یہ تینوں ورڈ جس حدیث میں بھی ہوں گے وہ علاقے دے دے گا اتنا آشا الحمدللہ سرچ اچھا ہے ذرا دیکھئے گا نماز میں نے ٹائپ کر دیا سرچ کا بٹن پریس کیا ذرا دیکھئے گا کتنے دیر میں دھونکے لکھ رہا تھا آٹھ ہزار چار سو روایات ہیں میں نے کہا اردو میں دکھاؤ ذرا یہ نیچے میں نے اردو پہ کلک کیا یہ ساری اردو میں دکھانا شروع کیوں اس نے میں نے کہا اس میں سے صحیح کتنی روایات ہیں کہتا ہے سات ہزار پانچ سو تین صحیح روایات ہیں میں نے کہا اس میں ضعیف کتنی روایات ہیں یہ ضعیف روایات پہ کلک کیجئے آٹھ سو ستانوے ضعیف روایات ہیں یہی نہیں دکھا رہا وہ ایون آپ کو یہاں تک بتاتا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں دیکھیں ایک حدیث جامر ترمزی کی حدیث نمبر ٹو فورٹی فور یہ میں نے اس پہ کلک کیا یہ اردو میں حدیث آ رہی ہے میں نے کہا یہ کیوں ضعیف ہے ریفرنس کے بٹن پہ کلک کیجئے آپ کو بتائے گا اس میں فلا فلا راہی ہے جس کی بنا کوئی حدیث ضعیف مانی جاتی ہے یہ ساری چیز میں منشن ہیں یہ حدیث جامر ترمزی کی ٹو فورٹی فور تھی کہتا ہے سنن نسائی میں حدیث نمبر نائن زیرو نائن بھی یہی ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر یہ آٹھ سو پندرہ بھی یہی ہے توفت الاشراط میں نائن نائن سکس سوین بھی یہی ہے محسنہ دحمت کے اندر چمون پچپن اور اٹھاون بھی یہی ہے اب آپ خود سوچئے اگر ممبر ڈاکٹر زاکر نائی کا امدرہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہتے ہیں سورت نمبر دس آیت نمبر دس سورت نمبر دس آیت نمبر دس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پاکستان میں واحد ان کے پیس موبائل پر کام کرنے والا میں ہی تھا الحمدللہ کیونکہ فری آف کاؤسمن کے ساتھ کام کرتا تھا الحمدللہ تو یہ اگر ہمارے ممبر سے اناؤنسمنٹ ہو فلا صورت کی فلا آیت فلا حدیث فلا جگہ فلا جگہ فلا چیز یہ ورڈ قرآن میں اس جگہ پر اس نمبر پر موجود ہے آدمی اٹھ کے تو گلے لگا رہے گا کہ یار اپیس تیاری کر کر آیا اس سنفلٹ میں جو بجات نے اپنے لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں ایک بات کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا جنتیوں کا جو پہلا کھانا ہوگا یا آج صبح ایک صاحب مجھے کہہ لگے آپ نے پمپلیٹ کیا بتاؤ مجھے بھی تو بتاؤ کیا جنتیوں کا کھانا ہوگا جنتیوں کا جو پہلا کھانا ہوگا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی اب کسی نے سوال پوچھا مجھے صبح مجھے کہے لگے جناب مجھے تو کلیجی پسند نہیں پھر تو میں نے کہا یہ کلیجی کی جو ناپسندیدگی ہے جو تمہارے دل میں تمہاری نفس کی طرف سے پیدا شدہ ہے تو اللہ تعالی اس کو مٹا بھی سکتا اس کے لئے کوئی مشکل ہے اس کے لئے تو کوئی مشکل بات ہی نہیں وہ تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جائے گی تو یہاں پر جب آپ یہ میں نے وہ اتفاق سے میں ان کو صبح پھر وہ دکھانے لگا کہ کہاں پر وہ بات موجود ہے تو ذرا دیکھئے کہ یہاں پر میں نے کہا یہ مچھلی تو ہو مچھلی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر آکے لکھا جناب جنت یا کلیجی لگ دیتا ہوں یہ جناب حدیث ہے اور حدیث نمبر صحیح بخاری کی 3329 میں تھوڑا تا بڑا کہلے تھا اس کا صحیح کو تاکہ آپ صبحوں کو زیادہ اچھی ویزیبل نظر آ جائے یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدینے سے تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہن لگے میں آپ سے تین سوال پوچھوں گا اور ان سوال کے جواب صرف نبی دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتے وہ تین سوال میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کے پاس جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا اور بچہ اپنے باپ کی مشابت کیوں رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک بات جو یہ والی تھی کہ پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کیلئے پیش کر جائے گا وہ مشلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا تو اس کے اوپر یہ ساری بات بیان کی گئی اور یہ حدیث یہاں پر موجود ہے میں اب ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہماری تجویت خراب ہو جاتی ہے میں واپس سے قرآن پر آئے ہوں ذرا دیکھئے گا ہم کاری صاحب کو بولتے ہیں کہ کاری صاحب ذرا آپ شام میں آ کر ہمیں پڑھا دیا کریں کاری صاحب بولتے ہیں اس میں کیا گام کیا گیا یہ میں نے آ کر یہاں پر سورہ اخلاص لیا اور سورہ اخلاص لینے کے بعد یہ آیت آگئی اللہ حسابت اور یہاں پر دیکھ رہے ایک مائک بنا ہوا میں نے اس مائک پر کلک کیا میں نے کہا پہلے مجھے ذرا سناو کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں ریپیٹ کرو یہ میں نے سن لیا اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریٹ کر دے گا لم یلد ولم یولد کہہ رہا ہے سب غلط پڑھے آپ آپ آئیں گے ذرا آپ بھائیں بلکہ اگر کھڑو کہ ماشاءاللہ کت کار بھی اچھا ہے آپ کو یہاں سے آواز آ دے گی میں جب اشارہ کروں تو آپ بولیے گا اللہ حسابت آپ نے پڑھنا ہے کہ جیسے نارمل پڑھتے ہیں اللہ حسابت کہہیں بالکل ٹھیک پڑھا ہے یہ گرین ہو گیا اس طریقے سے آپ کی تجوید کو بہتر کرتا ہے یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں اس کے بعد آپ کے پاس میں نے چاہا کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ عبادات کا سیکشن ہے یہ عبادات کا سیکشن میں نے کلک کیا جہاں پہ حج عمرہ روزہ وغیرہ جو اس کے اندر چیزیں پڑھی جاتی ہیں جیسٹر نہیں لیے خفتی تحقیصوانی صاحب کہنے لیں گے کہ بھئی اس میں بڑے اختلافات ہیں ہاتھ سینے پہ ناب پر چھوڑ کر پڑھنا ہے تو ایٹیز جو پڑھا جاتا وہ لے لو ہم نے بھی وہی لیا حج عمرہ امام کعبہ سے میری تین ملکاتے رہیں اب میں حرم کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہا ہوں الحمدللہ تو اس ٹوپک کو جو میں انہوں کو دکھایا امام کعبہ کو ٹرانسٹر ساتھ تھے جب میں انہوں کو دکھایا تو وہ پریشان تھے کہ تمہیں انہوں نے اکیلے کیسے جانے دے دیا درہ دیکھئے گا یہ میں نے ٹاپک لیا ہے اب جمرات کو کنکریہ ماننا ستائیس منٹ کا حج ہے ٹوٹل دو دو تین تین منٹ کے کلپ ہیں بس آپ یہ دو دو تین تین منٹ کے کلپ دیکھ کر جائیے پورا حج اور عمرہ موجود ہے ہم منہ سے سفر کرتے کرتے اب یہ جمرہ اقبہ تک پہنچ چکے ہیں آپ کو یہ جمرہ اقبہ نظر آ رہا ہے اب ہم جمرہ اقبہ کو یعنی بڑے شیطان کو کنکریہ مانیں گے اور میں خود ہی ہوں یہ ویسے کے لیے تو آپ ذرا اس طرح یہ احرام باننے سے لے کر حلق کروانے تک پورا حج پورا عمرہ اردو اور انگلیش دونوں میں اپنے دلے آپ کے پاس آپ جیسے چائیں اس کو سیکھنا چاہیں آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ایک مور کا اپشن اور موجود ہے تو اس پر کلک کیجئے تو یہاں پر آپ کے پاس گریٹنگز پریئر ٹائمنگ تذبیر جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے وہ کاؤنٹنگ چلتی جائے گی اور یہ پکچر ویزبل ہوتی جائے گی تھرٹی تھری کے بعد پکچر چینج ہو جائے گی تاکہ بچوں کی نیک پھرنی سی اٹھریکشن ہے اس کے بعد آپ کے پاس پریئر ٹائمنگ ستائیس لاکھ شہروں کا ریکارڈ ہے یہ ستائیس لاکھ شہروں کا ریکارڈ جس میں فقہ ہنفی اور فقہ شافی دونوں ہی موجود ہے اس کا مطلب ہے ٹو پوائنٹ سیون ملین ملٹیپلائی بار ٹو کیونکہ دونوں مختبہ فکر کا موجود ہے پھر جو کیلکولیشن کے طریقے ہیں وہ ہیں یہ نو کے قریب طریقے ہیں جس کے ذریعے ٹائمنگ پوری دنیا میں کیلکولیٹ کی جاتی ہیں پوری دنیا میں یہ نو سے زیادہ طریقے جس سے کذر ہی کیلکولیٹ کی جاتی ہیں یعنی ٹو پوائنٹ سیون ملین ملٹیپلائی بار نہیں اب ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا ڈیٹا الحمدللہ جو اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد قائدہ ہم بچوں کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے قائدہ یہ میں نے کلک کیا یہ اس پر مزید کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ سپلیکیشن بچوں کو دعائیں وغیرہ جو یاد کروائی جاتی ہیں اردو میں اور انگلیش میں یہ سارے چیزیں موجود ہیں ایک چیز میں موجود ہوں یہاں پہ تو اس کو کلیر کر دوں یہ سوتے وقت کی دعا کے اندر بسمی کا اللہمہ موتو واہیہ لکھا ہوا ہے یا بالکل صحیح حدیث ہے جو لوگ اللہمہ بسمی کا موتو واہیہ پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح حدیث ہے بسمی کا اللہمہ موتو واہیہ یہ بھی صحیح حدیث ہے حسن المسلم دعاوں کی سب سے بڑی کتاب ہے جس کی 43 لنگویجز کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی ہے ان شیخ کا انتقال بھی مشکل تک کوئی چھ مہینے پہلے ہوا ہے تو یہ اس میں یہ بلکل صحیح دعا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے بسمی کا اللہمہ موتو واہیہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ کے بعد جو نئے لوگ اسلام لے کر آتے ہیں تو ان کے لیے شہادہ وغیرہ کا کانسپٹ اس میں دیا گیا میں آپ کو گوگل کے کچھ انیلیٹکس دکھانا چاہتا ہوں کہ گوگل کے انیلیٹکس ذرا آپ دیکھئے گا یہ گوگل کے انیلیٹکس ہیں چوبیس اکتوبر سے لے کر بائیس نومبر تک ایک مہینے کے ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ مرتبہ اپلیکیشن استعمال کی گئی ہے یہ ون سکس پوائنٹ فور ملین یہ ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ مرتبہ اپلیکیشن استعمال کی گئی ہے میں سکرین ویوز کی تعداد ذرا آپ دیکھئے گا تو آپ کے آنکھیں کھل جائیں گے ذرا دو کروڑ چونسٹھ لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو ستائیس سکرین ویوز کی تعداد ہے اگر ایک سکرین پر ایک روپیہ لگاتے ہیں ابھی میں مجیور رحمان شامی صاحب سے میٹنگر کر آ رہا ہوں ایک سکرین پر ایک روپیہ لگاتے ہیں تو پر دے کی انکم تین کروڑ روپیہ لیکن الحمدللہ اوبجیکٹیو یہ تھا نہیں میں اگر آپ کو ریئر ٹائم بتاؤں کہ اس وقت تین بچ کے تین تالیس منٹ ہو رہے ہیں اب بھی سات سو ارتالیس لوگ بیٹھے اس اپلیکیشن کو چلا رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہیں وہ کس سکرین پر بیٹھے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں ان کے پاس ورجن کون سا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہیں وہ کن کن ملکوں میں بیٹھے ہیں پاکستان میں تین سو چوبیس لوگ ہیں انڈیا میں دو سو پچاس ہیں سعودے ریبی میں سکسٹی تری ہیں آخری بندہ جو بیٹھا ہے وہ فرانس میں بیٹھا ہوا سائپرس چائنہ بیلجیم ملیشیا کتر نیپال ون سیونٹی سیون کنٹریز کے اندر یہ اپلیکیشن الحمدللہ چلتی ہے اور 3.2 ملین اس کے الحمدلللہ ڈاؤنڈوڈز ہیں اب میں اس سے تھوڑا سا کچھ اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جو بہت امپورٹنڈ ہے اور کچھ لوگ یہاں بیٹھیں اور کچھ لوگ اپنا بھی کریئر بنا رہے ہوں گے کچھ کوشش کر رہے ہوں گے زائد حسین چیپا جو کمپنی اون کر رہا ہے آج یہاں پر آیا ہے دنیا بھر میں میں ٹرول کرتا ہوں زیرک انیورسی نے مجھے وہاں بلوایا مجھے وہاں پر انہوں نے ریزنٹ دے دی اب نورویز سے مجھے آفر ہوئی میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں جی میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں الحمدللہ اس کے بعد یعنی میں ابھی کچھ دنوں پہلے باہر سے آئے ہوں اور پھر مجھے ابھی کنٹینسٹری یعنی ابھی ٹرکی اور یو ایس اور یوکے اور آسٹریلیا ان چار جوگوں سے بھی انویٹیشن ہے اور میں نے بھی فورم اس کے بعد انٹرویل کرنا ہے کہ اگلے تین سے چار مہینوں میں میں کیوں بتا رہا تھا یہ والی بات زائد حسین چھپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا اور کیلے بیچتے بیچتے میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آج آپ کے سامنے یہ لیکچر دے رہا ہوں اور کاسمائی نے انوائیٹ کیا کہ بھائی تم یہاں پر آؤ اور لوگوں کو بتانا اس پر نہ ایک دفعہ جیو پر میرا کوئی پرگرام تھا سلیم صافی صاحب کے ساتھ وہاں پر میں نے یہ بات بول دی مجھے بعد میں میرے دوستوں نے بڑا لطاڑا بے وکوف آدمی نیشن ٹیلیویجن پر بول دیا میں نے کہا یا جائز کام کرتا تھا حلال کماتا تھا تو مجھے شرم کیوں آئے چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا بھائی کیلے بیچے کوئی طرح نہیں ایک دن نہیں مجھے سنکڑو ایسی راتے یاد ہیں جس میں امی نے کہا کہ بیٹا سالن تھوڑا ہے امی میری بالکل پڑی لکھی نہیں ہے امی کہنے نہیں بیٹا سالن تھوڑا ہے لگا لگا کر کھانا ایسا نہیں کہ تم ایک ہی دفعہ میں صاف کر لو باقی مہن بھائیوں نے بھی کھانا ہے ایک نہیں سنکڑو راتے یاد ہے مجھے آج بھی دہی بہت پسند ہے پتہ نہیں کیوں کلاو راتوں تو پہلا سوال اوزن عفضل صاحب نے گھانا ہے لسی بلاو یاد پتہ نہیں کیوں اور مجھے سمجھ آتا ہے وہ کیوں پسند ہے کیونکہ گھر میں مدت تک کھانا یہ تھا کہ آدھا پل دھائی اس میں ایک لمبا پانی تھوڑی سی چینی اور سارے بہن بھائیوں نے اسے کھانا 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 کیا ہوتا تھا پیاز ہری مرچ اس کو بھون لیتے تھے اور کھانا کھانے لیتے تھے میں چائے نہیں پیتا اچھا بہن بھائی چائے نہیں پیتے آج بھی نہیں پیتا تو دودھ پیتے تھے صبح ناشتے میں دودھ تھوڑا ہوتا تھا ہم ہی اس دودھ میں پانی ملا دیتے تاکہ سب بہن بھائی پی سکنے اوبجیکٹیف کیا کہ الحمدللہ جتنی ایفٹ ان لوگوں نے لگائی آج مجھے کچھ عرصہ پہلے پرنس نے وہاں پہ مطب بن تھنیان آل سعود نے مجھے ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا ہاں پر سعود عرب میں ریاض میں میں جب وہ ایوارڈ لے کر آیا اپنے گھر پر میرے ابو نے محلے کے ہر گھر میں دکھایا انڈا بریڈ والا فلاں دودھ والا سب کو جا کے دکھا کے میرے بیٹے کو ایوارڈ دیا ہے ان لوگوں نے ایک خوشی تھی کسان اپنی فصل لگاتا ہے جب وہ فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو خوشی کسان کو ہی ہوتی ہے تو ہم فصل تو نہیں کیا تو آج الحمدللہ ایک دعا جب آپ ہمیشہ جب آپ اس اپلیکیشن کو چلائیں فری آف کاؤس اپلیکیشن ہے اس میں میں ایک بات کلیر فائی کر دوں کلیر فیکشن دے دوں کچھ لوگ پریشان ہوں گے سوچیں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ اس میں کچھ جبوں پر ہم نے والنٹر پیمنٹ کا اپشن رکھا ہے والنٹر پیمنٹ کا اپشن اس لیے رکھا کہ دیکھئے اس اپلیکیشن کو ہر مہینے چلانے کے لیے ہمیں ایک رقم چاہیے ہوتی ہے ہم ہر دفعہ کسی کے پاس جا کے چندہ مانگیں اس سے زیادہ بہتر ہے یہ اپنے پیسے خود ہی جنریٹ کر دیں تو ہمارے لئے یہ زیادہ فائدہ من چیز ہے ہر تالیس سٹاک تو دوست حباب نے مل کر کر دی ہے لیکن ہر دفعہ ان کی جیب سے پیسے نہیں لے چکا تو اپشن یہی تھا کہ ہم نے اس پر ایڈوٹیزمنٹ لگائے گی دوستا اپشن ہم نے رکھا لوگوں کے لیے اپشن رکھا کہ بھئی آپ پانچ روپے ہفتہ دیں دس روپے ہفتہ دیں یا پندرہ روپے ہفتہ دیں بس پندرہ روپے ہفتہ کوئی معنی نہیں رکھتا پیدا بارہ سو روپے گاتا ہے پیدا بارہ سو روپے گاتا ہے تو پندرہ روپے مہینہ کوئی اہتہ کوئی معنی نہیں رکھتا تو یہ ہم نے وہاں پر ایک آپشن رکھا آگر پی کرنا چاہے دیکھیں ہمارے لئے بہت آسان آپشن تھا ہم وہاں پر تین ٹرانسیشن کھلتے چار بند کر دیتے کہتے آپ پی کریں دنیا کرتی یہ ہی ہے ڈاکٹر زاکرنہ کو نے کہنے لے بھائی آپ اس پر پیسے لگاؤ کوئی بری بات نہیں ہے کام کر رہے ہو نا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن نہیں گئے اس طرح میں نے آپ کو بھی ویوز دکھا دیئے یہ ویوز سے کمانا مارے بھی بہت آسان ہے بہت آسان ہے صرف ایک روپیہ ایک ویو پر لگا دے انکم اتنی ہونی ہے کہ ہم میرے خواہد سے ہزار روپے کا نوٹ بنا گیا پانچ ہزار کا نوٹ بنا گیا بریانی کھائیں گے ختم نہیں ہوں گے پیسے لیکن آپشن کیا کہ نہیں اوبجیکٹیو یہ بات جب آپ اس اپلیکیشن کو چلائیں تو دعا میں ضرور یاد رکھئے کہ اللہ تعالی میری میرے والدین کی ہمارے ساتھ جو تمام لوگ اس میں شامل حال رہے ہیں جس طرح بھی میری ٹیم کی ان کے والدین کی اللہ تعالی ان کی بخشش کر دیں اور ایک اور دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالی رہاکاری سے بچائے کیونکہ اگر قیامت کا دن ہوگا اور میں عمل لے کے اللہ تعالی کے سامنے پہنچوں اور اللہ تعالی کہے کہ میں عزائد دنیا کے لئے کر کے آئے تھے دنیا میں دے دیا تم واپس جاؤ تمہارا عمل ہم نے پھوک پار کے اڑا دیا غارت ہو جائے گا غارت ہو جائے گا کوئی آپشن نہیں بچے گا اتنی محنت کی گیارہ سال اپنی زندگی کے لگائے یعنی بینگ اپ پروگرامر بیس سال مجھے پروگرامنگ کرتے ہوئے ہو گئے اس میں گیارہ سال اپلیکیشن پہ کام کیا اللہ نے آخری امدان ایک جاب کا لیا جب پہلی بار اس کو دوہزار گیارہ میں دوسرا اپلیکیشن تھی اتنی انحانس نہیں تھی جب اس کو لانچ کیا اس پہ کچھ کام کرنے لگا باس نے بلایا کہہ لگے زائد اب تم صرف سوفٹر میں لگ رہتے ہو یار اپنے کل اپنے سے لوگا تمہیں مشکل ہو جائے گی وہ جاب جو میں نے اللہ تعالی سے گر گلا کے مانگ کے دعا کر کے وہ جاب رہی تھی بہت ٹاپ موس کمپنی ایک راچھی کی رات گھر پر آیا ایک استخارہ کیا اللہ سے دعا کی صبح جا کے رضائن کر دیا میں نے کہا سر سوفٹر کو رول بیک نہیں کروں گا اللہ تعالی نے یہ چونج دی ہے چکنے کو بھی وہ دے دے گا رضائن کر کے واپس آ گیا آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس آئی ٹی کے اتنے پروجیکٹ مجھے ملتے ہیں کہ میں لوگوں کو منع کر دیتا ہوں کہ سر میں بڑھ ٹائم نہیں ہے میں نہیں کر سکتا صرف اس کتاب کی وجہ سے تو کل جو الطاف حسن حالی کہا کرتے تھے نا کہ جب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ الطاف کیا زندگی میں کام کر کے آئے میں کہوں گا یا اللہ مصدد زمین پر چھوڑ کر آیا تھا مصدد سے حالی مصدد زمین پر چھوڑ کر آیا تھا کم از کم میں یہ کہہ سکوں گے یا اللہ اس طرح تری سکسی زمین پر چھوڑ کر آیا